بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آتھین تکینیل فوڈ ریسپیز میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آج ہم پیکن فرائیڈ رائز یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں یہ ریسٹورنٹ سٹائل ہے اور بہت اچھی بنتی ہے بہت ساری سبزیں آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہو اس کے لئے جن حضر کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر ہاف کے جی باسمتی لانگ گرین رائز لیا ہے اسے دو کھنٹا ہم نے بھگو دیا ہے بھگنے کے پاتھ میں یہ بہت اچھے منتے ہیں بند کو بھی ہے پم ہی لیا ہے پچیس گرام کے قریب لیا ہے اور اسے ہم نے باری کاٹ لیا ہے یہ ہری والی پیاز ہے ہری پیاز کی پتی ہے یہ ہرا والا پات ہے اور یہ پیاز ہے تو یہ بھی ہم نے ایک بنچ لیا تھا اور اسے بھی ہم نے الگ الگ دو جگہ کاٹنے پیاز الگ کاٹ لیا ہے گیرین ملچ اسے بھی ہم نے لمبے ہی تکڑوں میں کاٹا ہے یہ گاجار party یہ فرنچ بین ہے اچھے about 25 گرام اسے بھی ہم نے چھوٹے کوٹوں میں کاٹا ہے اور یہ mit خليپ 되어 اسے بھی ہم نے حاف کے بھیں اور اسے بھی چھوٹے کوٹوں میں کاٹ لیا ہے یہ ہری ملچیں یzać اسے ہم باریک کٹ کے ڈالیں گے اگر آپ کو پسند ہی تھوڑا سا تیکھا تککھا آپ ڈال سکتے ہو اگر یہ آپ کے سکتے ہم نے چکن لیا ہے ہاپ کیجئے چکن لی تھی اس کی ہم نے ہڈیاں لگ کر لی اور یہ بونلیز بنا لیا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا ہلکا سا پانی ڈال کے پانی پورا ڈرائب کر لیا ہے اور اس کو بھاپ دے کے رکھ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک انڈا اور تھوڑا کاؤن فرار کلی مش اور نمک ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے کیونکہ اس سے تھوڑے بیسان جو ہے کام آتی ہے اور ایک انڈا جو ہم ہم آملٹ بنا کے چاول میں ایڈ کریں گے یہ لہسن کی 20-25 کلیوں لہسن اس میں بہت اچھا لگتا ہے کہ لہسن ہم نے تھوڑا زیادہ لیا ہے تو یہ لہسن کی 20-25 کلیوں کو ہم نے چاپر میں سے نکال لیا ہے یہ ادرک کا دو انچ کا ٹکڑا ہے اسے بھی چاپر میں سے نکال لیا ہے اسے بھی چاپر میں سے نمک کی ضرورت ہوگی اور یہ درداری کٹی ہوئی کالی مل سا ہی ہم تلنے میں بھی یوز کریں گے یعنی چکن کو جو فرائی کریں گے اس میں بھی یوز کریں گے اور چاپر میں بھی یوز کریں گے اس کے لئے ہم ہمارے پاس یہاں یہاں پر یہ چلی سوس ہے یہ ہزوڑی ساکھا ہم ڈالیں گے یہ ڈاک سویا سوس ہے ہزوڑی ساکھا یہ بھی ہم جو ہے دیر سے ایک سے دیر سے ہم میں ڈالیں گے بہت زیادہ ڈالنے سے چاپ بہت چاپلوں کا کلہ بہت ڈاک کا لا ہو جاتا ہے اور یہ بہنے گا ہے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیے بنانا چکن فریڈ رائز ہم نے ہم نے یہاں دو گلاس چاپل یعنی ہاں دو گلاس چاپل تھے ہمارے پانی دھوڑنا نہیں رکھا دھوڑا کم رکھا یعنی ساڑھے تیم گلاس میں پانی دھوڑا ساBrajo maar ایک چمر ڈال دیا ہے یہ پانی میں آپ ہزوڑی دائی تیس نمک ڈال دیتے ہیں اور پانی بہت اچھے سے بول ہو گیا ہے اب چاول اس میں ہم ایٹ کریں چاول کو اچھے سے پکا لینا ہے لیکن کھلے کھلے ہی رہنا چاہیے چاول جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بھی نہیں لنا چاہیے اسے غویل بھی ڈالا ہے اگر آپ چاول تو آدھا لیمون کا رض بھی ڈال سکتے ہیں اسے چاول تو ہوتے وائٹ بھی رہتے ہیں اور کھلے کھلے بھی رہتے ہیں نادرین چاولوں میں جوش آگیا ہے اب ہم اس میں کیا جاتے ہیں ہم نے اللہ چالکتے ہیں لہذا اٹھا کنے دکھتے ہیں یہ ہے چکن تو آدم یوں چیزت میں جو آدم جو ہے ہم کیا کرتے ہیں اس میں یہ ڈانڈ کو چلاتے ہیں کبھی سفیدی کبھی چلاتے میں نے ٹھوڑی ٹاری مچ رکھتے ہیں اگر میں فنان ٹھوڑی خنفارنوں Beiی دیگہ Lukaven کیا بھی اس نے جوابا رکھا satر ملک جاری پیسٹ بھی ملا سکتے ہو لیکن ادھر کلیسن ہم نے زیادہ رکھا ہوگا ہے تو اس کے لئے ہم ابھی اس میں نہیں شابل کریں گے اس طرح سے کہ ہوتا ہے کہ جو چکن کی بساند ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے مہنے کہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں اس میں کی چکن کے لیے سے نہیں کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت بساند ہوتا ہے فرائی ٹرائس میں اس لئے نہیں کھاتے لیکن اس طرح سے کر کے آپ فرائی کر کے ڈالو تو بہت اچھا لگتا ہے اور بسان بلکل بھی نہیں ہاتی ہے مہنے کہ وہ سارا آٹا آٹا ہی لگے گا بس اتنا ہی کونٹ لگا کہ ابھی ہم اس کو فرائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ابنا دن ہم نے ایک بڑی سی کڑائی رکھ لی ہے اس پر اس میں اوئل ڈال دیا ہے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جو مہرینیٹ کر کے ہم نے چکن رکھی ہے اس میں کالی میچ اور کونٹ فرائر اور انڈے کی سفیدیم ڈالی ہے اسے ابھی ہم فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ زیادہ سرائی نہیں کرنا ہے اس سرائی کر کے نکال اسے بھی جلدی یلی پلیکٹ کو لڑھکے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ چکن کے پیسے ہلکے سے گلابی ہو گئے ہیں اب ہم اسے نکال لیتے ہیں زیادہ نکالنا ہے اور جوسرا بیج ڈال دیتے ہیں اس میں بھر اے توانجواہ جمال 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 جو ملات لگتے ہیں دو انڈے ہم نے پیٹے ہیں اور اس میں جب ہمیں پھولا نمک اور کاری مرچ ملا دیتے ہیں اس میں کڑائی گیا ہماری گرم ہے اس میں ہمیں کم کار لیا ہے اس میں ایک کاملیٹ ہیسا بناتے ہی بھی کال کے بعد ہم اس کے پیسز کر کے اور چاولیوں میں ملا دیں اس میں ہمیں گیا ہمیں اینڈا پھولا ہو گیا ہے nie Lateran ệc regation ھی نکال اللیتوں کو چکاڑ میں پھٹے ہی بھی چاولوں میں چاہولوں nem ٹھية نمک آج کے بعد دن ہییں اُڈی کو نکال لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں اور ڈالا ہے بہت کام ڈال ہے یہ پہچیز گرام کے قریب ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں لہسان ملاتے ہیں اس میں لہسان ملاتے ہیں لہسان اس در سارا ڈال دے کے کیاٹے ہیں یہ ایسے جو ہی رکھیں سوڑی بھی اب اس میں ہری کیاٹے ہیں یا کیا پیر سکتا ہے لکھوٹا سکتا ہے ملتے ہیں گازیں شامل کرتے ہیں شامل کریں شامل کریں ملتے ہیں شامل کریں ملتے ہیں جب آپ کو یہ بہت زیادہ نہیں لگا ہوں کرنچی رکھنا ہے خانجئی رکھنا ہے پھرچکا موسیقی 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 چھتن میں گئی ہے ہمیں چھتن میں گئی ہے ہمیں چھتن میں گئی ہے اب یہ جو بند ہو بھی ہے کیبیج اسے بھی ہم شامل کر رہا ہوتے ہیں ساکھ مزور سے دو میں گئی ہے نظرم اسے ہم 2 مینٹ سے بھون رہے ہیں یہ سویرا ہلکا ہو سکتھ ہوا ہے चکرن اٹکارو سے کھزار مال ہوں ملک ہماری ملتے ہیں 5 نیٹر سوال اور 5 نیٹر جنت پیشت سوال سوال شرک جمع چیل ملتا ہے ایسا اور چھلی ساس اور شیزون ساس ہمارے پاس دیں نادن چاول ہمارے بہت اچھ سے بنے ہیں ابھی ہم کا ت стоит اس میں چاول مکس کاتے ہیں اس میں دارو ملتا ہوں نظر ہم تھوڑے تھڑے کر کے ٹاول اس پر آٹ کر رہے ہیں اور ہنڈا بھی اس میں ملا دیتے ہیں ہنڈے کو ہمارے پیسز کر کے رکھیں اس طرح سے ہم نے مکس کر دیا بہت اچھے چاوڑوں کو اور یہ بہت اچھے سے تیار ہو گئے ہمارا فریٹرز ایسے ہمارا فریٹرز سیار ہے ہمارا فریٹرز سیار ہے ہمارا فریٹرز نکالتے ہیں بسم اللہ الرمان جرحیم ناظرین یہ ہمارا چینیز فرائد رائز بہت اچھے سا تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے گیس کی فرم کو آف کر دیتے ہیں اور ڈش میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں لائے رمان لہیم تو لیجے ناظرین بہت ایک کلر فل اور بہت اچھی سبزیوں کے ساتھ میں بہت ساری بھرپور سبزیوں کے ساتھ ہمارے ہی جو ہے فرائد رائز سیار ہے چکن فرائد رائز اور بہت اچھے بنے ہیں آپ ضرور اسے گھر میں ٹرائے کریں ہم اسے جو ہے یہ ہری پیاس کے ساتھ میں ٹھوڑا گارنیش کر رہے ہیں اور یہ ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں پہلی بار آپ میرے چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنی کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے یہ ریسیپی کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ